السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے اور دعا ہے اللہ کی بارکہ میں اللہ آپ کو اچھا رکھے دیکھئے آج دمزان کا جب مہینہ آتا ہے تو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور گھر گھر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے بڑا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہر گھر میں تلاوتیں قلام پاک ہو رہی ہوتی ہے لیکن کتنے کوئی دو قرآن پڑھتا ہے پورے مہینے میں کوئی تین پڑھتا ہے کوئی پانچ پڑھتا ہے کوئی اللہ کا بندہ دس پڑھ لیتا ہے اے کوئی اللہ کی بندی دس پڑھ لیتی ہے اس سے زیادہ تو شاید بہت مشکل ہے ہاں وہ حفاظ جو قرآن پاک سنا رہے ہوتے ہیں تناوی میں سن رہے ہوتے ہیں ان کے اور دو چار فالتو ہو جاتے ہوں گے سمجھ لیں لیکن آئیے ایک نام میں تاریخ میں آپ کو ایسا بتاؤں جو اس رمضان المبارک میں اکسٹھ سکسٹی ون اکسٹھ قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے آپ کہیں گے اکسٹھ اکسٹھ تو دن بھی نہیں ہوتے تیس دن ہوتے ہیں اور تیس دن میں اکسٹھ قرآن پاک کیسے تو دیکھئے وہ ذات ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی آپ کو کی امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی یہ بڑی مقدس ذات ہے اکسٹھ قرآن پاک رمضان میں آپ مکمل کیا کرتے تھے تیس قرآن پاک دن میں اور تیس قرآن پاک رات میں اور ایک قرآن پاک جو ہے تراویح میں یعنی اکسٹھ قرآن پاک آپ مکمل کیا کرتے تھے اندازہ لگائیے کس قدر وہ تلاوتیں قرآن پاک کرتے ہوں گے پینتالیس برس تک امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عشاء کے وضوح سے فجر کی نماز پڑھی ہے تو اتنی مقدس ذات ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ رمضان کا جب مہینہ آئے تو جب جب وقت ملے دن میں رات میں تلاوت کلام پاک کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اس پر ایک قرآن پاک مکمل کر کے خوش نہ ہو کہ صاحب نے ایک کلام پاک مکمل کر لیا کوئی بڑا فخر جو کہتا میں نے دو کلام پاک مکمل کر لیا کون سا تیر مالی ہے میرے بھائی اگر آپ دن میں زیادہ بھی نہیں اگر چار پانچ بھی پارے پڑھتے ہر نماز کے بعد بھی اگر ایک پارہ پڑھتے آپ تو پانچ پارے ہو رہے ہیں تب بھی تو پانچ کلام پاک ہو رہے تھے لیکن آپ نے نہیں پڑھیں زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے ہو اور غیر رمضان میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق و شوق رکھئے پھر رمضان میں آپ کی لائن بن گئی قرآن پاک پڑھنے کی ہر نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں جب وقت میں اللہ پڑھ رہے ہیں رمضان میں ایسی غیر رمضان میں پڑھنا شروع کر دیجئے اور پھر اپنے گھروں میں رحمتیں دیکھیں اللہ رب العالمین کی برکتیں دیکھیں اللہ پاک مجھے آپ کو سب کی کلام پاک کی خوب خوب تلاوت کا ذوق و شوق عطا کریں استغفر اللہ ربی من کل زمبی واتوب علیہ وما علینا اللہ البلاہ